مہنگائی کے سطح عوام کے لیے ریلیف کا اعلان پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی پیٹرل چالیس روپے لیٹر سستہ ڈیزل انیس روپے اور میٹی کتیل کی قیمت میں بائیس روپے لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرل کی نئی قیمت دو سو تیراسی روپے اٹھاس پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے مکرر میٹی کتیل دو سو چودہ روپے پیچاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا نہت فلسطینی اسرائیل کا نشانہ غزہ پر دن رات بارود کی بارش اسرائیلی فوج نے طاقت کے نشے میں شہر کو کھندر بنا دیا شہید فلسطینیوں کی تعداد تئیس سو سے زائد ہو گئی بچوں اور خواتین سمیں نو ہزار زخمی شہادتوں کی تعداد تین ہزار ہے حماس ذرائع کا دعویٰ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے تین قافلوں پر بھی اسرائیلی تیگاروں کے حملے نہتے لوگ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے لبنانی سرحد پر بین الاقوامی خبر ایجنسی کا صحافی بھی جامحاق چار زخمی شہونی فورسز کی بمباری غزہ میں تباہی مردخانے بھر گئے لاشیں آسکرین ٹرکس میں رکھی جانے لگی ڈبلیو اے چو کی غزہ میں ہسپتال خالی کرنے کے حکم کی مضمت غزہ کے بائیس ہسپتالوں میں دو ہزار سے زائد مریض زیر علاج ہیں مریضوں کی ہسپتالوں سے منتقلی ان کی موت کے مترادف ہے کیا ہیلتھ ورکرز مریضوں کو بمباری میں چھوڑ کر چلے جائیں ڈبلیو اے چو کا سوال خطے میں جنگ بندی کی کوششیں جاری سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ کی ملکات ملکات میں خطے کی صورتحال پر تبادلائے خیال دونوں نے ہنماؤں کام شہریوں کے تحفظ مشرق بستا میں اس حکام کے لیے کام کرنے پر اتفاق سعودی ولی اہد نے کہا کہ غزہ کا محاصلہ ختم اور بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام کرنا چاہیے غزہ میں بے گنا لوگوں کی جانے لینے والے فوجی کارمائیوں کو روکا جائے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی ولی اہد کے ساتھ ملکات مصبت رہی